یاد رکھئے گا آنے والے کچھ دنوں تک 99% چانسز ہیں کہ پاکستان میں نیو چینلز کے لیے مونٹائزیشن بند کر دی جائے آپ لوگ یہ سوچ کے پریشان ہو چکے ہوں گے جی بالکل آپ کو پریشان ہونا بھی چاہیے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری آفیشل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بے حد رسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں یوٹیوب کی طرف سے اور آج جو میں آپ لوگوں کو ایک ارننگ کا طریقہ سکھانے کے لیے جا رہا ہوں اس طریقے نے آپ کو ابھی بھی اور آنے والے دنوں میں بھی اتنا فائدہ دینا ہے اور اتنی ارننگ دینی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کی سوچ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایڈسنز کے اپروول نہیں ہو رہے سپیشلی یوٹیوب کے کیونکہ میرے پاس کیسیز آتے ہیں میں تو کیسیز یہ ہنڈل کر کر کے تھا گئے ہوں سٹیپ ٹو والا جو کیس ہوتا ہے سٹیپ ٹو جب مونٹیزیشن اپلائی کرتے ہیں تو جو سٹیپ ٹو کے اندر آتا ہے ایڈسنز لنک کرنے کا یا ایڈسنز بنانے کا تو بھائی جن پاکستان کے اندر آج کل ایڈسنز اپروول نہیں ہو رہے اس کے بعد گوگل نے پاکستان کے سارے نیٹورک کے نمبروں کے اوپر ٹیلی نور پہ جائز پہ اور زونگ پہ وارد پہ ان سب پہ آپ کے جو گوگل کے ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ گوگل نے بند کر دی ہے ایک صرف یو فون بچا تھا آج کے دن کے اندر نیوز آ رہی ہیں آج دو نومبر کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں میں پبلک کب کرتا ہوں لیکن دو نومبر دو ہزار تیس کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج کے دن میں یہ نیوز آ رہی ہے اور میں نے چیک بھی کر کے دیکھا ہے کہ بھائی جن یو فون کا نمبر بھی نہیں لگ رہا اور یو فون کا نمبر بھی گوگل نے بند کر دیا ہے آپ لوگوں کے اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے تو اس لیے بھائی ٹائم سے سنبھل جائیں اور یہ جو آج کا پروسیس میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہوں ارننگ کا یہ آپ لوگوں کو ابھی اور آنے والے دنوں میں کیسے ارننگ نکال کے دے گا اور اس کا کتنے بینفٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو جب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو بلکل جان جائیں گے تو لیٹس سٹارٹ دا پروسیس ویڈیو کو لائک کریں پرس ٹائم میں چلنا پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں چلتے ہیں ذرا کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے پھر آپ لوگوں نے اس کام میں سے ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے گوگل سے ہی کرنی ہے گوگل ایڈسن سے ہی کرنی ہے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے نا یہ شفیق جعفری کا چینل ہے کوئی پٹھا سیدھا چینل نہیں ہے جہاں پہ انویسمنٹ والی ویب سائٹیں ڈال کے آپ لوگوں کو ارننگ سکھائی جائے اور آپ لوگوں کو یہ پیسہ ڈبویا جائے ہم نے پیسہ کمانا ہے پیسہ اڑانا نہیں ہے جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنے گوگل پہ گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے ایڈسنس ایڈسنس لکھیں گے تو ہم اس کے مین پیج کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے ہم مین پیج کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ ہم پلیٹ فارمز پہ کلک کریں گے تو ایڈسنس کن کن پلیٹ فارمز کے ساتھ کام کر رہے تو یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہ ہے ایک کپوک کپوک کریٹر ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ ایک تھائیلینڈ کی ویب سائٹ ہے تھائیلینڈ کا اور چائنہ کا اس کے اوپر زیادہ تر آوڈینس ہے اور جس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ تقریباً 20 ملین سے زیادہ اس کے اوپر وزٹرز ہیں تو یہاں سے آپ ڈائریکٹلی بھی اس پلٹ فارم سے پیسہ کم آ سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں سکھانے کے لئے جا رہا ہوں ہم نے اس طریقے سے زیادہ پیسہ کمانا ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے وزٹ ویب سائٹ کے اوپر کلک کر دینے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ تھائیلینڈ کی ہے نا تھائیلینڈ کے اندر ہے اس کو آپ لوگوں نے انگلیش میں کر دینے یا آپ لوگوں کو یہ آپشن نظر نہیں آتا تو نو پرابلم رائٹ کلک کرنے اور ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینے چلے اب اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے دیکھ لینے لوگ یہاں پہ اپنی پروفائل بناتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے اوپر آنے apply to be a creator اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینے جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو ایک فارم دے رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے right کلک کرنے اور translate into English کر دینے get to know each other first enter social media links and websites you have ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کا ای میل دکھا رہا ہے جس ای میل کے ساتھ آپ لوگ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنانے کے لئے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ switch کے اوپر کلک کر کے ای میل چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہی ای میل جو ہے اسی کے ساتھ continue کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نیچے کہہ رہا ہے جی کہ get to know each other first پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جن اپنا facebook کا youtube کا instagram کا twitter کا ٹک ٹک ٹاک کا یا کوئی ویب سائٹ ہے جتنی بھی آپ لوگ کے لنک ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ شیئر کریں ٹھیک ہے تو simply میں پہلے کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپنے لنکز شیئر کر دیتا ہوں تو میں اپنے پیج کا جو میرا official facebook کا پیج ہے میں اس کو لنک کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں نے اپنے facebook پیج کا لنک کاپی کر دیا tension نہیں لینے کا اگر آپ لوگ کے پاس facebook کے پیج نہیں ہے youtube کے پیجز نہیں ہے اوہ بھائی کسی کا بھی اٹھا کے لگا دو یہ verification نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ youtube پیسٹ کیا یہاں پہ میں اپنا instagram کاپی کر رہا ہوں یہ میرا instagram کا account ہے ٹھیک ہے نا دیکھ لیں blue tick والا ہے یہاں میں instagram پیسٹ کیا اس کے بعد میرے پاس twitter تو ہے نہیں میرے پاس ٹک ٹاک ہے تو ٹک ٹاک کے اوپر آئیں گے چلیں باقی میرے پاس چیزیں نہیں ہیں اور یہاں پہ جو important چیز ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ لوگوں کے پاس google adsense ہے میں نے کہا نہیں جی میرے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے next پہ کلک کر دینا ہے چلیں اب section 2 کے اندر آ جاتا ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا first and last name دیں تو بھائی میں اپنا first and last name دے دیتا ہوں یہاں پہ اپنا phone number دینا ہے plus 92 کے code کے ساتھ plus 92 اب یہاں پہ line ID line ID کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کا code کیا ہے تو بھائی ہمارے ملک کا code ہے plus 92 اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا email دے دینا ہے اب simply آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے next پہ کلک کر دینا ہے جی تو اب ہمارے پاس step 3 آ گیا ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے بھائی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا creator name دے ہو کہ آپ کا creator نام کیا ہوگا بھائی میرا نام شفیق جعفری ہی ہوگا اوکے ہوگیا ٹھیک ہے شفیق جعفری یہ یاد رکھنے کیونکہ آگے جا کے ہماری profile کا link بننا ہے like کیسے یہ دیکھیں kapook.com slash آگے یہ نام لکھا ہوئے تو بھائی slash کے بعد یہاں پہ شفیق جعفری لکھا ہوئے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میرا profile link بنے گا یہاں پہ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ bio دو اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی picture دو تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی bio دے دی ٹھیک ہے bio دے دیں اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی picture اٹھا کے دے دیں یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ browse کے اوپر click کریں گے یہاں پہ یہ میری picture پڑی بھی ہے یہ اٹھا کے لگا دیں گے یہاں پہ جی تو picture آگئی simply آپ لوگوں نے submit پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے submit پہ click کیا تو اب آپ لوگوں کا اگلی کروائی یہاں پہ شروع ہوگی ٹھیک ہے your response has been recorded اوکے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اپنے app chrome پہ new incognito mode کو آپ لوگوں نے open کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے Google open کر لینا ہے یہاں پہ اب important چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے دوبارہ سے adsense سرچ کرنا ہے ads 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 کو سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنے اور یہاں پہ get started کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنے get started پہ click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو important کام کرنے یہاں پہ اب وہ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ دکھا رہا ہے کہ کس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے ایڈسنز اکاونٹ بنانے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی یوز anything اخر اکاونٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے create اکاونٹ کے اوپر کلک کر کے ایک نیا اکاونٹ بنانے ہیں keep in mind کہ ایک بالکل نیا fresh gmail کا اکاونٹ بنانے ہیں آپ لوگوں نے create اکاونٹ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا first name دینے ہیں like میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نام دے دیتا ہوں یہ نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی date of birth آپ لوگوں نے دے دینی ہے آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کر دینے اور یہاں پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ get email address instead تو یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگ اپنا email ڈال سکتے ہیں for example میں ابھی یہ اسی طریقے سے ایک رفٹ ڈال رہا ہوں اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ password دینے کے بعد سمپلی نیکسٹ پہ کلک کر رہا ہوں ریکاوری email address کو سکپ کر دیں ریکاوری phone number کو سکپ کر دیں اور اس کے بعد review your account یہی ہے یہ جو ابھی میں نے بنائے نیکسٹ پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ i agree پہ کلک کریں تو جناب والا تھوڑا سا حوصلہ کریں یہاں پہ آگے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے adsense open ہو گئے یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے اس کو no کرنے یہاں پہ آتے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے پاکستان select کر لینے اگر آپ کسی اور country کا آپ لوگوں کے پاس verification کا data موجود ہے مطلب کہ phone number موجود ہے کسی اور country کا یا address یا ID card وغیرہ آپ کا دوست بھائی بھین کوئی بھی باہر رہتے ہیں تو آپ لوگ اس country کا adsense بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ابھی پاکستان کا بنا رہا ہوں یہاں پہ نیچے آنے آپ لوگوں نے اس کو i agree پہ کلک کرنے اور اس کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگوں نے سب سے اوپر اس جگہ پہ آ جانے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد واپس آنے اپنی اسی profile کے اندر تو یاد ہوگا اس step کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز بتائی تھی یہ دیکھیں creator kapook.com اور اس کو copy کریں گے copy کر کے آنے واپس اس جگہ پہ یہاں پہ ہم slash سے پیچھے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دی اور یہ اس کو ہم نے back کر دیا کیونکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے تھا یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply start using adsense پہ کلک کرنے تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے تھوڑا سویٹ کرنے جی تو آپ لوگوں کا adsense account جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں creator kapook.com میرا adsense یہاں پہ بن چکا ہے لیکن ابھی تک یہ active نہیں ہوا sites کے اندر آئیں گے آپ لوگ sites کے اندر جیسے آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ لوگ دیکھیں گے تو request review کے اندر گیا ہوا ہے یہ ایک سے دو گھنٹے کے اندر ہمارا جو adsense ہے یہ approve ہو کے آجے گا اور اس کے بعد ہمارا جو dashboard ہے وہ بھی active ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک دن کے اندر آپ لوگ جتنی ایمیل بنا سکتے ہیں اتنی آپ adsense account بنا سکتے ہیں اب اس کا فائدہ آپ لوگ کو کیا ہونے والا ہے فائدہ آپ لوگ کو یہ ہونے والا کہ بھائی آپ لوگ میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس دس دس پندرہ پندرہ ہزار adsense account بنے پڑے ہیں آنے والے کچھ دنوں کے اندر بہت limitations ہو جائیں گی اب ہی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کے step two کے error آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو market کے اندر adsense ملتا ہے دو ہزار تین ہزار چار ہزار کا تقریباً تو کچھ عرصے کے بعد لوگ آپ کو خود ڈھونڈیں گے تقریباً یہ مہینے دو کی بات ہے خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان میں کوئی stable election نہیں ہوتے یا free and fair election نہیں ہوتے تو بہت ساری international آپ لوگ کے اوپر پابندی مزید بھی لگ سکتی ہیں جس کے اندر ایک یہ یوٹیوب والی بھی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ آپ کے اوپر پابندی لگ گئی آپ لوگ کے پی ٹی اے کی طرف سے کوئی بھی sim جو ہے وہ ریسیو نہ کی اس نے گوگل نے کوئی بھی accept نہ کی اگر پی ٹی اے کی simوں کو تو اللہ معاف کرے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو تو آپ لوگوں کے اوپر ٹھک تھاک پابندی لگیں گے اور adsense account نایاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو آپ اپنے اکر کسی channel کا step 2 کا error ہے وہ بھی ایسا remove کر سکتے ہیں اس کے بعد adsense بیچ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آنے والے دنوں کے لئے reserves adsense بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں hope so you like this ویڈیو اور بہت important ویڈیو تھی جن کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے ان کے لئے یہ سونے کی طرح کیمتی ویڈیو تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیار رکھے گا لافیس پاکستان پائندہ بات